السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کا بلوگ جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹکے ہے تھوڑا سا لیڈیز گارمنز کے اوپر ہے یہاں پہ آج ہم بات کر رہے ہیں لیڈی گارمنز میں جس میں آپ براہ کی بات کر سکتے ہیں بلیزرز کی بات کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کو براہ کہا جاتا ہے یوزولی لوگ تو خیر نیو اور برینڈیڈ ہی آج کل پہن رہے ہیں ویئر کر رہے ہیں لیکن بہت زیادہ آج کل یہ ان ہوتا جا رہا ہے اور میں نے کافی سارے لوگ کو جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں جو لوگ لنڈا کہلیں پری لپ کہلیں یا باہر سے آیا جتنا بھی پروڈکٹ ہوتا ہے ان کو بڑے شوق سے یوز کرتے ہیں کچھ لوگ تو ایڈکٹ ہوتے ہیں ایڈکشن ہوتی ہیں آم نے کپڑے کیجولی طور پر پہنتے نہیں ہیں ان کو صرف لنڈے کا ہی سمان چاہیے ہوتا ہے جس میں شرٹ پینٹ پراؤزر اچھا یہ چیز میں نے دیکھی بہت ہے اکثر بازاروں میں جاتی تھی لیکن میں نے کبھی بھی اس طرح سے اوپن کر گیا پیس بائی پیس میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا یا میں نے کوشش بھی نہیں کی تھی اس کی کالٹی چیک کرنے کی مجھے تھوڑا سا ہوا کہ چلے جی اس پر ایک ویڈیو بناتے ہیں لیڈیز گارمنٹ کے اوپر کہ یہ کس طرح کی ہوتے ہیں یہ براز وغیرہ اچھا یہ سارے ایک تو امپورٹڈ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ باہر کی چیز ہے لیکن کالٹی بہت اچھی ہے فینشنگ بہت اچھی ہوتی ہے کچھ تو بہت زیادہ پرانے ہوتے ہیں بہت زیادہ جن کی حالت بہت خستہ ہوتی ہے اور کچھ جو ہے وہ اس میں تھوڑے قابلے قبول ہوتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو ویر کر سکتے ہیں چلیے جی یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور بتاتی چلوں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آوٹ آف کنٹری کی جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ لوگ نہاتی نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ہم سے زیادہ وہ لوگ میں بھی صاف سترے رہتے ہوں ہم سے زیادہ ہائیجینک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن میرے حساب سے جس طرح کا میں نے ان کا لائف سٹائل دیکھا ہے تو ان کے لیے یہ جو لیڈیز جو گارمنٹ ہوتا ہے ان کے لیے ایسا ہے کہ جتنے ان کے ڈریسز ہوتے ہیں سوٹ ہوتے پیننے کے لیے اتنے ہی ان کے پاس اس طرح کے براہ سیٹ ہوتے ہیں یا ہماری طرح نہیں یہ کوئی چار پانچ رکھے میں تو وہی دوبارہ دھوڑوں کے پیندے نہیں ان کے کافی زیادہ ان کے پاس کلیکشن ہوتا ہے یہاں پہ پینٹیز بھی موجود تھی اور براہ سیٹ بھی موجود ہیں میں ساری چیزیں ون بائی ون دیکھ رہی تھی اور آج کل کے دور میں جیسے دھائی سو دو سو کی ایک عام براہ مل جاتی ہے نئے کی بات کر رہی میں بھی کوئی نئے کی بات کر رہی پینٹی پچاس روپے کی بھی مل جاتی ہے سو کی بھی مل جاتی ہے اسی طریقے سے ان کی بھی پرائیس سیم ہی تھی پچاس پچاس کی یہ پینٹیز تھی سو اور ڈیڈڈڈ سو کے براہ دے رہے تھے اور میرے خیال سے آرام سے اس نے کوئی سو روپے کی بھی براہ دے دینا تھے اگر چار پانچ ایک ساتھ لے لیتے تو شاید وہ پچاس پچاس کی بلاہ دے گئی کچھ ان میں کافی بڑے تھے اور کچھ ان میں مطلب سائز وائز کچھ تو بہت بڑے تھے اس میں میں آپ کو بتا دوں یہ زیادہ تربکنیز تھی زیادہ تربکنیز جو وہ پہنتے ہیں سی سائیڈ پر لیکن میں ایک بتاتی چلوں تھرو ٹو ہائیجینک پپس وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں نورملی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی کسی کے مانگ کر بھی نہیں پہننے چاہیے کیونکہ انڈر گارمنٹس ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ اپنی ہائیجینک کا خیال کچھ لوگ اپنی ہائیجینک کا خیال نہیں رکھتے ہیں کافی دن تک بیر کر کے رکھنا تو میں تو یہی ریکمنٹ کروں گی کہ کچھ پیسے آپ جمع کر کے کچھ نئی آپ لے لیا کریں وہ تھوڑا سا رسکی بھی ہوتا ہے مطلب میں کمفرٹیبل مجھے تو کمفرٹیبل نہیں فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں کم از کم یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نئی استعمال کرنی چاہیے پیڈ ہوگئے کپڑا جیسے نئی استعمال کرنا چاہیے پینٹیز ہوگئی براز ہوگئی کیونکہ اس میں آپ کا پسینہ جذب ہوتا ہے تو جو چیزیں یہ دھونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اپنے کیونکہ باہر کے کنٹریز میں بیماریاں بہت ہوتی ہیں ایڈز ہوتا ہے لوگوں کو بریس کینسر ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری وائرل ایسے انفیکشنز ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا احتیاط کر لیں اور آئی ہوپسو کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کچھ کرامت لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا تھنگ تھنگ